یہ کہانی تین دوستوں کی ہے جو تیرہ سال پہلے ایک ساتھ فشنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ تینوں ایک چھوٹی بوٹ میں تھے اور چارلز بوٹ ڈرائیو کر رہا تھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس پانی کے نیچے کیا ہے تم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے اگر تم لوگ کسی مگرمچ کا شکار نہیں بننا چاہتے یہ کہہ کر چارلز نے بوٹ کی سپیڈ بہت تیز کر دی اور اسی وجہ سے ان کا ایک دوست پیٹرک پانی میں گل گیا پیٹرک اس دریا میں ڈوب رہا تھا اور مدد کے لیے چیک رہا تھا کیونکہ اسے سویمنگ نہیں آتی تھی چارلز نے بہت تیزی سے بوٹ کو موڑا اور پیٹرک کو بچانے کے لیے گیا لیکن بوٹ کی سپیڈ کی وجہ سے بوٹ پیٹرک کے سر پر جا لے گی پیٹرک جو پانی میں ڈوب رہا تھا اچانک غائب ہو گیا ہنڈری نے چارلز کو گسے سے کہا کہ پیٹرک کی جان بچاؤ چارلز فورا پانی میں کودا اور تریہ کے اندر اس نے دیکھا اور کہا یہ تو بہت گہرا ہے ہنڈری یہ سن کر حیران ہو گیا اور پیٹرک کہیں بھی نہیں دکھ رہا تھا ہنڈری بوٹ سے ہی چیک رہا تھا لیکن چارلز واپس بوٹ پر آ گیا اور کہا مجھے لگتا ہے پیٹرک ڈوب چکا ہے چارلز اور ہنڈری کافی دیر دریا میں گھومتے رہے لیکن پیٹرک نہیں ملا ہنڈری بہت زیادہ صدمے میں تھا کیونکہ وہ اپنے دوست کے لئے کچھ نہیں کر سکا ہنڈری نے ریسکیو ٹیم کو کال لگائی لیکن انہیں بھی پیٹرک کی باڈی نہیں ملی ہنڈری جب گھر آیا تو اس کے دماغ میں مسلسل یہی واقعہ چل رہا تھا ہنڈری یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا چارلز نے جان کر پیٹرک کی جان لی ہے پھر اس نے سوچا کہ چارلز ایسا کیوں کرے گا ہم تو بہت اچھے دوست تھے یہ سب سوچتے ہوئے وہ کام پر رہا تھا اگلے دن چارلز نے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں سب کچھ پولیس کو بتایا ایکسیڈنٹ کے باوجود اسے دو سال کی قید کی سزا ہوئی اس کے بعد ہنڈری نے سوچا کہ وہ کبھی اب چارلز سے نہیں ملے گا لیکن دو سال بعد ہنڈری کو چارلز کی کال آئی میرے دوست میں واپس آ گیا ہوں کیا ہم فشنگ پر چلیں اسی طرح یہ دونوں ایک بار پھر تھوڑے تھوڑے ٹائم سے ملنے لگے لیکن چارلز ہنڈری کو ہمیشہ ایسی جگہوں پر جانے کے لیے کہتا تھا جہاں بلکل سناٹا ہوتا تھا اور ہمیشہ وہ عجیب سی باتیں کرتا رہتا تھا ہنڈری اگر یہاں کوئی مر گیا تو کسی کو پتا نہیں لگے گا ہے نا ہنڈری کو بس کی یہ باتیں بہت پریشان کرنے لگیں تھیں ایک دن یہ لوگ جنگل میں اکیلے تھے تو چارلز نے ہنڈری سے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک پہار میں ایک بڑا سا کھڈا کروں اپنے کے لیے پھینک دوں ہنڈری نے دیکھا کہ یہ کہتے ہوئے چارلز کی آنکھوں میں اس نے اسی طرح کی ایکسائٹمنٹ دیکھی جیسے پچے کی آنکھوں میں کھلونے کو دیکھ کر آ جاتی ہے پھر جب یہ بزنس کی باتیں کر رہے تھے تو چارلز نے ہنڈری سے کہا اگر تم زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو تمہیں کسی انسان کا گوشت آتے ہوئے ویڈیو بنانی چاہیے اور اسے ڈارک ویپر ڈالنا چاہیے یہ کہہ کر وہ ہنڈری کو یہ کرنے کے لیے فورس کرنے لگا کہ دونوں مل کر یہ کام کریں اس رات ہنڈری سمجھ گیا کہ چارلز سائیکو ہو چکا ہے اور ہنڈری اس کے اور تھوڑا وقت ساتھ رہا تو وہ بہت بڑی مشکل میں پڑھ سکتا ہے یہ سوچ کر ہنڈری نے اس سے بلکل ہی بات ختم کر دی اور دس سال تک ان کی کوئی بات نہیں ہوئی پھر ایک دن ہنڈری کو چارلز کی کال آئی اور اس نے کہا کہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور وہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہے ہنڈری کو یہ سن کر بہت برا لگا اور وہ چارلز سے ملنے ہسپیٹل چلا گیا جہاں وہ ایڈمٹ تھا چارلز ہسپیٹل کے بستر پر پڑا ہوا تھا اور وہ کسی ڈانچے کی طرح کمزور ہو گیا تھا چارلز نے جب ہنڈری کو دیکھا تو اس نے کہا میرے دوست ہم نے ساتھ مل کر ماضی میں بہت اچھے دن گزارے ہیں مجھے نہیں پتا کہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے میں نے جان کر پیٹرک کو مار دیا تھا کیونکہ اس دن پیٹرک کی وجہ سے ایک بڑی مچھلی میرے جال سے نکل گئی تھی اور تمہیں پتا ہے میں اب تک پانچ لوگوں کا گتل کر چکا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ میں جو کہانیاں بناتا تھا وہ صرف میری امیجینیشنز تھی ہم 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 میں بہت جلد مرنے والا ہوں لیکن مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے کیا تو میری لاسٹ وش پوری کرو گے یہ ساری باتیں سن کر ہنری کا خون تھنڈا ہو چکا تھا لیکن چارلز اپنی بات بولنے لگا تم پلیز آپریشن روم سے میرے لئے چاکو لے آؤ میں وہ چاکو سرجن کے جگر میں مارنا چاہتا ہوں جس نے میرا آپریشن کیا اس نے میرے جگر کو چیر کر آپریشن کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب اس کا جگر میں کاٹوں گا تو اسے کیسی تکلیف ہوگی یہ ساری باتیں سن کر ہنری فوراں ڈر کے روم سے باہر چلا گیا اور کچھ دن بعد اسے خبر ملی کہ چارلز ہسپٹل میں ہی مر گیا ہے ہنری اس کے جنازے میں بھی نہیں گیا ہنری یہی سوچتا ہے کہ آخر مرنے کے بعد بھی چارلز کی روح کو کیسے سکون آئے گا ویڈیو انٹریسٹنگ لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی